موسیقی میں ہوں عبیشت باریٹ اور آپ میرے ساتھ دہوینڈو پر ہیں رفال کے بھاردی سینہ میں شامل ہو جانے کے بعد چین اور بھارت کے دو فائٹر پلینز رفال اور چینگ دو کے بیچ کس میں کتنا ہے دموالی بحث چھٹ گئی ہے شوشل میڈیا پر ان دونوں ہی فائٹر پلینز کے بیچ مارک شمتاؤں کو لے کر ماحول گرما گیا ہے دونوں ہی ویمان سرکھیوں میں آگئے ہیں بھارت کا دعویٰ ہے کہ رفال فارڈ جنریشن کا سب سے گھاتک حملہ ور ویمان ہے جس کا جواب چین کے پاس نہیں ہے لیکن چین کہہ رہا ہے کہ اس کا چینگ دو فیفت جنریشن کا ایڈوانس فائٹر پلین ہے جس کی تلنا خالی امریکہ کے فائٹر پلینز سے ہی ہو سکتی ہے باقی پوری دنیا میں اس کے ویمان جیسا گھاتک کوئی نہیں ہے بھارت اور چین کے بھی سیما ویواد ید جیسے بڑھتا جا رہا ہے سنکٹ کے بادل منٹرا رہے ہیں تو دونوں ہی دیشوں کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں بھارت کے لوگ آپ لوگ کہ ہمارا رفیل چین کے چینگ دو سے مقابلہ کر پائے گا یا اس سے زیادہ بیسٹ ہے چین کا چینگ دو دراصل جے ٹوینٹی ویمان ہے اور اس کے چینگ دو جے ٹوینٹی کو کوئی مات نہیں دے سکتا بس امریکہ ہی اس معاملے میں اس کے برابر ہے ایسے میں چین کے دعوے میں کتنی سچائی ہے وہی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں پھلے بات کرتے ہیں رفال کی رفال دراصل پوری دنیا میں اپنی قابلیت پہلے ہی ثابت کر چکا ہے اور پوری دنیا کی سینہ ہے اس کی گھا تک مارک شمطہ اور آدھونک ٹیکنالوجی کی پرشنشاہ کرتی ہیں یہ بے حد شکتشالی فارت جنریشن کا ویمان ہے اس فائٹر جیٹ کی وشیشتاؤں پر نظر ڈالیں تو رفال پرمانو مسائل جو ہے اسے لانچ کر سکتا ہے جو دنیا کے کم ہی ویمانوں میں اس وقت موجود ہے یہ دنیا کے سب سے گھا تک ہتھیاروں کو لوڈ کرنے کی کمال کی قابلیت رکھتا ہے جبکہ چین کا چینگ دو جے ٹوینٹی صرف دو تھرے کی مسائل لانچ کر سکتا جس میں ایک 150 کلومیٹر تک کی مار کر سکتی ہے جبکہ دوسری مسائل 300 کلومیٹر تک حالانکہ یہ ویمان پرمانو مسائل لانچ کر سکتا ہے جیسے رفائل کر سکتا ہے رفال اور چینگ دو میں مسائل لانچ کرنے کی شمتہ ایک جیسی ہی ہے لیکن کیا چینگ دو پرمانو مسائل داگ سکتا ہے اس کو ابھی دنیا کے سامنے پردرشت نہیں کیا گیا ہے چین کا یہ ویمان جو ہے جس کے وہ بڑے بڑے دعوے پیش کرتا ہے اس کو سارو جنک طور پر کسی بھی بڑے مشن کا انوہو نہیں ہے جبکہ رفال افغانستان میں اپنی جوردار شمتہ ثابت کر چکا ہے اس ویمان کی جمین سے انچائی 5.30 میٹر ہے اور لمبائی جو ہے وہ 15.30 میٹر ہے جو بے حد اچھی مانی جاتی ہے رفال افغانستان کے علاوہ لیبیا، مالی، عراق اور سیریا کی ید میں اپنی اپارک شمتہ کو ثابت کر چکا ہے لیکن چینگ دو جے ٹوینٹی نے آج تک ایسے کسی بھی یکدھک آپریشن میں حصہ نہیں لیا ہے ایسے میں صرف باتوں میں ہی وہ خود کو ثابت نہیں کر سکتا چین کے دعوے کتنے سچے ہیں یہ پوری طرح صاف نہیں ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ چین اپنے اس ویمان کو دنیا سے گوپنی دھنگ سے چھپاتا رہتا جبکہ چینگ دو اس کے جنگی بیڑے میں شامل ہے چینگ دو کا پہلا ٹیس 2011 میں کیا گیا اور 2017 میں اسے آدھکارک طور پر پی ایل اے میں شامل کر لیا گیا اس کا پہلا کومبیٹ یونٹ سال 2018 میں بنا ہے ایسے میں کسی آپریشن کو انجام نہیں دینے والا ویمان چینگ دو جے ٹوینٹی ابھی وشوشنی ہے اور پاردرشیتہ کے پرے ہیں رفال 4.5 جنریشن فائٹر سٹیلت جیٹ جو ریڈار کو دھوکہ گینے میں ماہر ہے لیکن جے ٹوینٹی چینگ دو پانچ وی پیڈی کا ویمان بتا کر چین نے پردرشیت کیا لیکن ابھی بھی اس کی شامتائیں چین بتاتا نہیں ہے چین میں چینگ دو کو مائٹی ڈرائگن یعنی طاقت پر ڈرائگن کہہ کر پکارا جاتا ہے لیکن مائٹی ڈرائگن کتنا ایڈوانس ہے یہ ابھی صاف نہیں ہے چین کی باتیں مانیں تو اس سمیں دنیا میں صرف تین ایرکرافٹ جو ہیں وہ پانچ وی جنریشن کے ہے ایک جی ٹوینٹی ہے اور باقی دو امریکہ کے پاس ہیں ایک ایف ٹوینٹی ٹو اور ایک ایف تھرٹی فائی دوسری طرف دونوں ویمان لگ بھگ ایک جیسے ہی ہیں رفال کی خاصیت اس کا میزائل سسٹم ہے ایک میٹی آر میسائل ہے جو ہوا سے ہوا میں ایک سو پچاس کلومیٹر کی دوری پر بھی دوسرے ویمان پر حملہ کر سکتی ہے اس میں ایک اور لانگ رینج مسائل سکیلپ ہے جس کی رینج پاچ سو پچاس سے چھ سو کلومیٹر ہے اس کے ساتھ ہی ایک شورٹ رینج مسائل بھی ہے جس کی رینج بیس سے تیس کلومیٹر ہے یہ مسائل سسٹم بے حد آدھونک مانا جاتا ہے وہیں جی ٹو انٹی کا جو مسائل ہے جو مسائل سسٹم ہے اس کی بات کریں تو اس کے پاس بھی چھوٹی اور لمبی دوری اور ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل سسٹم ہے لیکن جی ٹو انٹی کے مسائل سسٹم کی شمطہ پر کافی لوگوں کو شک ہے وہ کہتے ہیں رفال تقنیقی آدھار پر جی ٹو انٹی سے زیادہ وشوشنی ہے اور جہاں رفال کی سٹیلتھ تقنیق مینیوربیلیٹی اور ٹارگٹ لوگ کر کے دسٹرائی کرنے کی گیر معمولی طاقت ائر کنٹرول سٹیشن کے ساتھ میں انفارمیشن ڈیلنگ کمال کا ہے آدھان پردان کی شمطہ اور مزائل سسٹم کے ساتھ رفال جی ٹو انٹی سے ہمارے چیتر میں ابھی تک کی بیمانوں میں سب سے بہتر ہے ایک اور جہاں رفال کی رینج 3700 کلومیٹر ہے تو وہیں چینگڈو 2220 کلومیٹر کی رینج کو ہی چھوپاتا ہے رفال کی سپیڈ جو ہمیں لکھت روپ میں ابھی مل پائی ہے وہ لگ بھگ 2130 کلومیٹر ہے وجن میں رفال کا پلڑا بھاری ہے کیونکہ رفال محض 10 ٹن کا ہے وہیں چینگڈو 19 ٹن کا ہے دوسری طرف چینگڈو جی ٹو انٹی کی لمبائی 20 میٹر ہے تو رفال بس 15 میٹر کا ہے جو کومبیٹ سیچویشن میں بیسٹ ہے جو سب سے خاص چیز بھی ہوتی ہے رفال کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا ریڈار سسٹم جو ہے جسے ایکٹیو لی الیکٹرونک سکینڈ ایرے کا نام ملتا ہے یہ چینگڈو جی ٹو انٹی کے پاس نہیں ہے یاسا کی آدھونک ریڈار سسٹم نہیں ہے اتنی جانکاری کے بعد صاف ہو جاتا ہے کہ چین کا چینگڈو بھارت کی رفال کا مقابلہ نہیں کر سکتا کم سے کم ابھی کی حالہ تمہیں تو نہیں ہمارے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ہمارا ایک کام کرنا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا تاکہ کوئی خبر کوئی کسہ کوئی کہانی آپ سے چھوٹے نہ پھر ملیں گے شکریہ کوئی خبر جاتا ہمارے کام کرنا ہوگا ہمارے کام کرنے ہوگا